ہیلو دوستوں کیا حال ہے آپ سب کیا ہوگا کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو میں بنا رہی ہوں گول گپپے بہت زبردست طریقے سے اتھینٹک ریسپی ہے بہت زبردست طریقے سے بنیں گے یہاں میں نے لیا ہے دو کپ سوڈی سوڈی میں نے اس کپ سے میجرمنٹ کر لیا تھا آپ چھوٹا کپ بھی یوز کر سکتے ہیں دو چمچ میں نے لیا ہے میدہ دو چھٹکی میں لوں گی بیکنگ سوڈا ایک چھٹکی لوں گی نمک ہس پہ ضرورت پانی ایک باول میں میں ساری چیزیں ایک سار ڈال دوں گی اچھا یہاں میں آپ کو بتا دوں سوڈی آپ کو فائن سوڈی چاہیے کیونکہ سوڈی فائن سوڈی یعنی بارک سوڈی ہر جگہ نہیں آویلیبل جیسے میرے آن نہیں آویلیبل ہوتی ہے تو میں کیا کرتا ہوں اسی سوڈی کو جو موٹی سوڈی آتی ہے اس کو میں نے بلینڈر کیا تو وہ بلکل پاورڈر فارم میں ہو گئی دو چھٹکی میں ڈالوں گی بیکنگ سوڈا ایک چھٹکی میں ڈالوں گی نمک اور ہس پہ ضرورت پانی سے گوند لوں گی اچھا گوندنا آپ کو تھوڑا سا سوفٹ طریقے سے ہے اس لیے کہ جب ہم جب ڈو بنائیں گے سوڈی ہے تو وہ خود با خود پھول جائے گی ایک گھنٹے کے بعد اچھا گول گپے سب کو بہت پسند ہیں جائنسو لیڈیسو سب بہت شوق سے کھاتے ہیں تو کیوں نہ آپ گھر میں بنائیں میری ریسپی آپ شروع سے لے کر اینڈ تک فولو کریں آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا اسکپ نہیں کرنی کچھ ٹیکنیکس ہوتی ہیں کچھ ٹپس ہوتے ہیں جو ہمیں دیکھنے پڑتے ہیں یہاں میں بہت اچھے طریقے سے اس کو گوندوں گی اور سوفٹ طریقے سے گوندوں گی ہتھیلی کی مدد سے اس کو اچھے طریقے سے مسلوں گی دیزن یہ ہے کہ بیکنگ سوڈا ور کرنا شروع ہوگا اور جو سوجی ہے وہ بھی ور کرنا شروع ہوگی یعنی پھولنا شروع ہو جائے گی یہاں دیکھ رہے ہیں میں ہتھیلی کی مدد سے اس کو بہت اچھے طریقے سے گوند رہی ہوں اچھا ایک دفعہ اگر آپ سے صحیح نہ بنیں تو آپ یہ مت سمجھے گا کہ نہیں اب ہمیں نہیں بنانے یہ بلکل صحیح نہیں بنتے اس کو آپ نے ٹرائے کرتے رہنا ہے اس کا مین جو ٹپس ہے جو نہیں پھولتے اس کی دو تین ریزن ہوتی ہیں ایک تو آپ کا آئل برطن میں جس بھی برطن میں ڈالیں وہ زیادہ ہونا چاہیے دوسرا یہ کہ آپ کا جو سپون ہو وہ سراخ والا ہو مطلب کہ کوئی بھی ہالز ہو میرے پاس جالی کا سپون ہے اگر آپ کے پاس وہ علا نہ ہو تو آپ نے چاول والا بھی سپون یوز کرنا ہے اب اس کو میں گون کر اور گلے کپڑے سے ڈام دوں گی ایک گھنٹے تک یہاں میں نے ریڈی کر لیا تھا گول گپے اس لئے میں نے نہیں دکھایا کہ وہ سب کو پتا ہے کہ بارک پیلنا ہے مین ٹیکنیکس فرائی کی ہے یہاں میں نے برطن میں اچھا کاسا آئل ڈالا ہے آئل کم نہیں ہونا چاہیے اور اس طرح کا میں نے سپون یوز کیا ہے اس کو دو تین مرتبہ میں نے پش اپ کیا ہے تو یہ آرام سے پھول رہے ہیں اچھا جب میں نے بیلا تھا تو اس کو بارک بیلنا ہے تاکہ جس بھی آپ شیلف پر بیلیں گے تو وہ شیلف نظر آنی چاہیے تو اس میں کہ وہ بارک بیل گیا ہے اس کے بعد آپ نے گیلے کپڑے سے ڈاپنا ہے کم از کم ٹوئنٹی منٹس آپ کو پھر ریسٹ دینا ہے ریسٹ دینے کے بعد آپ نے پھر آئل میں فرائی کرنا ہے اور آج آپ کو میڈیم رکھنی ہے نہ سلو ہو نہ تیز ہو آپ کو میڈیم آنچ رکھنی ہے گول گپے جب کلر آئیں تو پھر آپ کو نکالنے ہیں یہاں میں ویڈیو کو سکپ نہیں کروں گی اور میں آپ کو فل فرائی کا میں اس لیے دکھا رہی ہوں تاکہ آپ یہ ٹیکنکس دیکھو کہ میں کس طرح سے اس کو فرائی کر رہی ہوں کس طرح سے سپون چلا رہی ہوں جب آپ کے گول گپے تیار ہو جائیں تو آپ نے چھنی لینی ہے چھنی کوئی سی بھی جو چاول کی چھنی ہوتی ہے آپ نے اس میں ڈالنا ہے کسی بھی آپ نے پوٹ میں نہیں ڈالنا کوئی بھی مطلب کہ کوئی باکس میں نہیں ڈالنا یا کوئی ڈش آؤٹ میں نہیں کرنا اس لیے اس کو ہوا کی ضرورت ہے جو چھنی ہوگی اس سے آپ کا یہ جتنا بھی تیل ہوگا وہ بھی نکل جائے گا چھنی کے نیچے آپ نے ایک پلیٹ رکھنی ہے جتنا بھی تیل ہوگا وہ ڈرین آؤٹ ہو جائے گا اور اس کو میں جب بناتی ہوں تو میں آور نائٹ رات کو میں اوور نائٹ اس کو کچن میں رکھ دیتی ہوں کھلی مطلب کے بغیر اس کسی بند کیے اس لیے اس کو ہوا کی بہت ضرورت ہوتی ہے جب یہ بلکل کرسپی ہوتے ہیں اچھا کافی لیڈیز کا یہ مسئلہ ہوتا ہے بھائی ہم جب بناتے ہیں اس کے دو گھنٹے بعد یا ایک گھنٹے کے بعد بلکل پس ہو جاتے ہیں ریزن یہ ہوتا ہے ایک تو یہ گھرم کسی چھنی میں نہیں ڈالتے دوسرا ریزن یہ ہوتا ہے کہ اس کو مطلب کلر نہیں دیتی جو میں کلر دے رہی ہوں براؤن کلر بلکل براؤن کلر ہو جائے اس طرح سے دینا ہے تیسرا یہ ہوتا ہے کہ اس کو فوراں ایک گھنٹے کے بعد جیسے تھنڈے ہو گئے وہ کسی بھی باکس میں ڈال دیا باکس میں نہیں ڈالنا اس کو کسی بھی شاپر میں ڈالنا ہے میں جب بنا کر رکھتی ہوں اوور نائٹ اس کو رکھ دیتی ہوں کچن میں پھر اس کے بعد صبح میں اس کو کسی بھی شاپر میں ڈال کر اور ربر بینڈ سے بان دیتی ہوں آپ کو کسی باکس میں نہیں ڈالنا باکس میں رکھیں گے اس کا موائسٹر آئے گا اور اس کے بعد یہ بلکل سوفٹ ہو جائیں گے اچھا ایک اور بات بتا دوں کہ جہاں اگر آپ دس کول گپے بنا رہے ہو تو وہاں آپ کے پانچ کول گپے خراب ضرور ہوں گی یہ نارمل سی بات ہے کیونکہ میں نے ایک دکان والے سے بھی پوچھا تھا جو بہت اسٹریم لی وہ گل گپے کی ان کی دکان ہے ان کا نام نہیں بتانا چاہوں گی انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ ہم پچاس بناتے ہیں تو وہاں ہمارے بیس ضرور خراب ہوتے ہیں لیکن خراب تو کر نہیں ہوتے اس کو بھی آپ زیادہ فرائی کر کے پاپڑی کی طور پر یوز کر سکتے ہیں آپ کو ہر چیز ٹرائی کرنی چاہیے جب بھی کوئی چیز میں بناوں یا کوئی بھی آپ کسی کی بھی ویڈیو دیکھیں تو اس کو ضرور ٹرائی کیا کریں کیونکہ ٹرائی سے ہی چیز بنتی ہے ایسے ہی آپ دیکھیں گے اور آپ بولیں گی کہ نہیں ہمیں آتا ہے ہمیں ہم بس اس کو دو تین مرتبہ اس ویڈیو کو ضرور دیکھا کریں کہ کہاں آپ گلتی کر رہے ہو کہاں کیونکہ گول گپے کی ایسی ٹیکنیکس ہوتی ہیں وہ ہر کسی سے پھولتی نہیں ہے گول گپے پھولتے نہیں ہیں تو اس کو آپ کو دو تین مرتبہ ویڈیو ضرور دیکھا کریں یہاں گول گپے بلکل تیار ہو چکے ہیں یہاں دیکھیں میں نے بہت سارے بنائے تھے آدھے تو ختم ہو گئے تک ہے وہ میں نے اب چھنی میں اس طرح اس طرح کی چھنی میں میں نے ڈال دیا چاول کی چھنی ہے نیچے میں نے فرائپین رکھا تھا تکہ اویل ڈرین آؤٹ ہو جائے یہاں دیکھیں میرے اتنے مطلب خراب ہوئے ہیں یہ خراب تو نہیں ہے اس کو میں پاپڑی کی طور پر یوز کر لوں گی اور یہاں میں بنا رہی ہوں کھٹی میٹھی چھٹنی کھٹی میٹھی چھٹنی بہت ایزی طریقے سے بناتے ہیں ایملی کا پلپ لوں گی ایک کپ ایک کپ لوں گی گھڑ گھڑ کے بجائے آپ چینی بھی ڈال سکتے ہو کالا نمک یہاں میں لوں گی کٹی لال مچ ون ٹیبل سپون اجوائن ہے بناوا کٹاوا زیرہ اور دنیا ہے اور کون فلار ہے اچھا کمرشل طریقے سے ایملی کو زیادہ یہ لوگ پکاتے نہیں ہیں یعنی جب باہر سے ہم خریدتے ہیں چھٹنی تو اس میں گاڑا کرنے کے لئے کون فلار ڈالتے ہیں تو ہم بھی کون فلار ہی ڈالیں گے کیونکہ اگر ہم نے گاڑا کر دیا تو وہ زائری بہتے چھٹنی بہت کم ہو جائے گی میں گھڑ ڈال رہی ہوں کیونکہ ہم لوگ چینی تھوڑا سا کم کھاتے ہیں اور یہاں سارے سپائسز ڈال کر ہلکی آنچ پر پکنے کے لئے رکھوں گی نمک اپنے حساب سے ڈالوں گی اگر آپ کے پاس کالا نمک نہیں ہے تو آپ نے نارمل جو گھر کا وائٹ نمک ہوتا ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں اچھا یہ والی چھٹنی آپ ویسے بھی نارمل دریقے سے بنایا کریں کیونکہ گھر میں اگر ڈال بنی ہو یا پکوڑیں ہو اور مہمان کو یہ آ جاتا ہے تو اٹلیس یہ چھٹنی بہت مزے کی لگتی ہے پکوڑوں کے ساتھ ڈال کے ساتھ پراتھوں کے ساتھ ساری چیزیں مکس ہو گئی ہیں تو یہاں میں نے کون فلار ون ٹیبل سپون اور تھوڑے سے پانی میں مکس کر کے اب اس میں ڈال دوں گی یہ گاڑا پیسٹ ہو جائے گا کون فلار میں نے ون ٹیبل سپون یا اگر آپ کو کم لگے تو آپ نے اور مزید لے لینا ہے جتنا آپ کو گاڑا کرنا ہے پر یہ کونٹیٹی بلکل پرفیکٹ رہتی ہے کیونکہ پھر چٹنی فریج کے بعد بھی اتنی زیادہ گاڑا گاڑی نہیں ہوتی مطلب نورمل ہوتی ہے گاڑی ہو جائے گی پھر ہم چولہ بند کر دیں گے یہاں دیکھیں چٹنی بلکل تیار ہے اور اسپون میں جیسے اگر رہ رہی ہے اسپون میں تو اسپون میں بلکل تیار ہے چولہ بند کر دیں اور ایر ٹائٹ باکس میں ڈال دیجئے گا تھنڈی ہونے کے بعد یہاں گول گپے کا میں پانی بناوں گی کھٹا پانی کھلاتا ہے یہاں میں لوں گی ہری مچ لہسن ہرادنیا پودینہ زیرہ اس کو میں چٹنی بنا کر رکھ دیتی ہوں دو ٹیبل سپون میں نے یہ لیا ہے ہری چٹنی املی کا پل پیا ہے آدھا کپ اور ایک جگ میں نے لیا ہے تھنڈا وارٹر اگر تھنڈا پانی نہ ہو تو آپ نے برف والا پانی ضرور ڈالنا ہے اور نمک اپنے حساب سے ڈالیے گا کالا نمک میں نے ڈالا ہے اچھا املی کے پل میں میں نے بلکل ہاف ٹی سپون سے بھی کم پسی لال مچیں ڈالی تھیں اگر آپ نہیں ڈالنا چاہیں تو نہیں ڈالیے گا لیکن ہری چٹنی ضرور ڈالتی ہے اچھا گول گپوں کے ساتھ زیادہ ورائٹیز سے بھی کھٹا پانی اور کھٹی مٹی چٹنی ہوتی ہیں یہاں دیکھیں گول گپے بلکل پرفیٹ بن گئے ہیں کتنی کرسپ بھی بنے کیونکہ میں نے اس کو اوور نائٹ ہوا میں رکھا تھا یہاں میں ڈالوں گی بوائل چنیں بوائل آلو اور یہ بوندیاں ہیں جو کہ میں نے آپ کے ساتھ یہ ریسپی شیئر کری تھی اس کی لنکس بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی اور اس کو دیکھیں یہ میری ہوم میٹ بوندیاں میں گر میں بنا کر رکھتی ہوں مہمانوں کے لیے اس کو بھی میں ڈالوں گی اس کو میں نے پانی میں سوک کرنے کے لیے رکھ دیا تھا جب یہ سوفٹ ہو گئی تو پھر میں نے پانی اس کا ڈرین آؤٹ کر لیا یہاں میں لوں گی خٹی میٹی چٹنی لال چٹنی یہ میرے پاس بنی ہوئی تھی اس کی لنکس بھی میں ڈسکرپشن میں دوں گی اور آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی یہ ویڈیو بہت زبردست یہ میری لال چٹنی کی ہے دہی ڈالوں گی اور نورمل خٹا پانی ڈالوں گی تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریے گا شیئر کریے گا زیادہ سے زیادہ اور مجھے دیں اجازت اور آپ کریں انچوائے اللہ حافظ